موسیقی بستی زلے کے ہر رہیہ تھانے میں کھڑے یہ دونوں شخص اگے بھائی ہیں ان دونوں نے رشتوں کا خون کرتے ہوئے آدم سمرپا کیا ہے دراصل ان کے پتا حردہ رہم چوہان نے ابھی کچھ دن پہلے ہی دوسری شادی کی تھی جو ان دونوں جوان بیٹوں کو ناگوار گزر رہی تھی اور آئے دن چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ان کے اور ان کی سوتیلی ماں کے بیچ جگڑا ہوتا رہتا تھا اور ان کے پتا بھی ان کو سپورٹ نہیں کرتے تھے جس سے آجز آ کر ان دونوں نے اپنی ماں اور پتا کی کلالی سے کٹ کر اتیا کر دی اور اس سے پہلے کوئی کچھ جان پاتا یا پولیس کو اس کی سوچ نہ ملتی یہ دونوں خود ہی تھانے پہنچ گئے پولیس ان دونوں کو لے کر ان کے گھر مدو گھاٹ پہنچی اور دونوں ڈیڈ بوڈیز کو اپنے قبضے میں لیتے ہوئے پوسٹ مارٹم کے لیے بھیج دیا ہے مو گھاٹ کسوے کی ایک اپنا ہے اس میں دو گھتیوں ایک برن شوڑے کے لیتے ہیں ان کو بلہاڑی کے بار سے مار کر ہتیا کر دی گئے مفتما درج ہو گیا ہے اور دو جو اکیوزڈ ہیں وہ دینی کے سیٹے ہیں ان دونوں کو انہوں نے ارسٹ کر لیا ہے اور پوستاش کے دوران انہوں نے اس جو کرنا سوئی کار بھی کر دیا ہے ہتیا کی وجہ کیا ہے ہتیا کی وجہ ہے اس میں کل چھگڑا ہوا اور اسی چھگڑے میں پلہاڑی سہینوں نے ان دونوں کو مارٹی ہے کیا پروپرٹی دیسٹوٹ ہے کوئی ابھی تک اس طرح کی کوئی کاریلی بات نہیں آئی ہے مگر پاریواری چھگڑے ہی اس جو چھگڑے کا مارٹ کر دیا ہے سنے میرا کہ آوڈو سٹیٹ مین کی پاس کاملی پروپرٹیز کی اور پروپرٹی کو لیے کی آئیتن چھگڑے ہوتے رہتے تھے چھگڑے جو پروپرٹی کو لیے کی آئیتن چھگڑے ہوتے ہیں پریبار میں جو رہنے پر جو چھگڑے ہوتے ہیں اس طرح کی ہے اس پاس روپ سے پروپرٹی کاریلی بات نہیں آیا ایسی بات بھی سامدھی آ رہی ہے کہ سو تلی مگر کو ساری پروپرٹی کو دے دینا چاہ رہے ہیں اس طرح کی باتیں آئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر ہوئے ویواد میں ان دونوں بھائیوں نے اپنے پتا اور ماں کی ہتیا کر گئے رشتوں کا خون کرتے ہوئے انسانیت کو شرمسار کیا ہے اور اب خود بھی جیل جا رہے ہیں جس کی وجہ سے پورا گھر بہت پریشانی میں آ گیا ہے بستی سے اہم کاشیف نیوز سیوینٹی فیٹ روٹن